بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا کے مجتبہ مریضوں کا سرکاری لیبورٹری سے ٹیسٹ مصبت اور نیچی لیبورٹری سے منفی آتا ہے یہاں سب لوگ پیسے سے کھیل رہے ہیں اور انسانوں کی کسی کو فکر نہیں ہے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے کرونا وائرس از خود نوٹس کیس کی سامات کی اس دوران چیئرمن نیشنل ڈیزاسٹر منجمنٹ آتھارٹی انڈی ایم اے میجر جنرل افضل خان پیش ہوئے اس کے علاوہ اٹرانوی جنرل بھرائے پاکستان اور دیگر حکام بھی عدالت میں موجود تھے دوران سامات اٹرانوی جنرل جاوید خان نے کہا کہ کرونا وائرس سے متعلق اخراجات پر وضاحت کے لیے چیئرمن انڈی ایم اے عدالت میں موجود ہیں اس پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کہا ہماری تشویش اخراجات سے متعلق نہیں بلکہ سرویزز کے میار پر ہے کیونکہ کرونا کے مشتبہ مریضوں کا سرکاری لیبارٹری سے ٹیسٹ مصبت اور نیجی لیبارٹری سے منفی آتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورڈ آف پاکستان کی لاہور ریجسٹری کے ملازمین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے ہمارے ملازمین کا ٹیسٹ سرکاری لیب سے مصبت اور نیجی لیب سے منفی آیا ہے اگلا ایجنڈا آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان جنگی جنون میں مقتلعہ نہیں ہونا چاہتا تاہم بھارت جاری فلیگ آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اس نے مہم جوئی کی تو فروری کی طرح مو توڑ جواب دیں گے وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ میں ایک معاہدہ طے پا گیا ہے افغانستان میں دیر پا امن کے لیے افغان گروپوں میں بھی مذاکرات ضروری ہیں افغانستان میں قیدیوں کی رہائی کے عمل کو تیز کرنا چاہیے امن کے لیے سازگار ماحول درکار ہے اس میں سب کو کردار ادا کرنا ہوگا شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ایک لاکھ دس ہزار سے زائد پاکستانیوں نے وطن واپس آنے کے لیے رابطہ کیا ہے ان میں طلبہ اور مزدوروں سمیت تبلیغ کے لیے گئے گئے پاکستانی بھی شامل ہیں ملکی معاشی صورتحال پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت یہ ارادہ رکھتی ہے کہ کاشتکار کو خات کی قیمتوں میں ریلیف دیا جائے وزیر آزم کے حکم پر پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں خاطرخواہ کمی کی گئے لوگ کو زراد اور ٹرانسپورٹ میں ریلیف ملے گا پاکستان پیپس پارٹی کے چیرمن کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میں نے بلاول بھٹو زرداری کو سمجھانے کی کوشش کی میں نے انہیں تب سے دیکھا ہے جب وہ کونے میں کھڑے ہو کر محترمہ سے جھڑکیں کھایا کرتے تھے خواتین عزیزات آپ لوگوں نے آج کا ایجنڈا جانا اور آپ کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف ایلیٹر روزنامہ پاکستان سردار خان نیاجی صاحب ان کی طرف چلتے ہیں اور گفتو کا آغاز کرتے ہیں نیاجی صاحب بہت شکریہ پروگرام کا بقاعدہ آغاز کروں گا اور بتانا چاہوں گا کہ آج سپریم کورٹ میں دوبارہ سے جب سماعت کا آغاز ہوا تو اس میں چیئرمن انڈی ایم میں الیفٹرین جنرل جناب محمد افصل صاحب بھی موجود تھے اور صورتحال ہم نے اپنے ناظرین کو بھی پہنچائی پورے دن سے سٹوری بھی چل رہی ہے بہت ساری چیزیں جو دیکھی گئے اس میں آپ کے بھی پروگرام میں انہوں نے آئے اور انہوں نے کہا تو نیاجی صاحب یہ صورتحال جو ہے سپریم کورٹ اس چیز سے تو مطمئن ہے کہ پیسہ جو لگ رہا ہے وہ کہاں پر لگ رہا ہے لیکن اس چیز سے مطمئن نہیں ہے کہ سروسیس کا میار جو ہے وہ بہتر نہیں بنایا جا رہا سروسیس میں بہت سارا جو ہے وہ ہمیں پیچیدیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں چاہے وہ کسی بھی صوبے میں ہو یا خاص طور پر انہوں نے ٹیسٹنگ کا بھی ذکر کیا آپ اس پر ذرا اپنے ریمارکس دیجئے گا پھر ہم آگے چل کے وہ کلپ بھی سنوائیں گے اپنے ناظرین کو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ جنرل لیٹینٹ جنرل عمزل صاحب جو ہے میں ان کو بہت پرانا جانتا ہوں اور بہت پروفیشنل آدمی مہنتی آدمی ہیں اور انہوں نے میرے اس دن انٹرویو میں آکے ساری چیز بتائی اور بڑی تفصیل سے بتائی اور میرا خیال ہے فوجی ڈیسپلن کے مطابق ان کو یہ پہلے ہی خیال ہوتا ہے کہ فوج کے معاملات میں اگر کوئی فوج پوری فوج بارجا کسی فوجی اتنے سینئر افسر پر کسی قسم کا حرف بل تو ایسی ہوئے تو وہ لیتا نہیں ہے فوجی عموماً ایسی ذمہواری لیتا نہیں ہے ذمہواری جب لیتا ہے تو اس کو ہر پہلو ہر سے اس کو مد نظر رکھتا ہے ہر پہلو اور ہر پہلو سے اس کو کوشش کرتا ہے کہ اس میں شفافیت ہے ایسا ہم اس دن جو باتیں ہوئی تھی ان کی چند اہم پہلو جو ہیں آپ کی اجازت کے ساتھ میں وہ اپنے ناظرین کو شیئر کرنا چاہوں گا پروڈیوز صاحب ذرا وہ پلے کیجئے گا سپریم کورٹ مانگتی ہے حساب حساب بھی سندھ گورنمنٹ نہیں دے سکتی اب کیا آپ کی مکمل تیاری ہے سارے سسٹم کی کہ اگر سپریم کورٹ کبھی بھی مانگے این ڈی ایم میں اس پوزیشن میں ہوگا کہ ٹوٹل ان کے آگے حساب رکھ دے گا جی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم نے سپریم کورٹ کو بڑی کمپریینسیف رپورٹ جو ہے جمع کرا دی ہوئی ہے جس میں ایک ایک چیز جو ہے وہ شامل ہے اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ چونکہ منسٹری آف ہیلتھ کے کیس کی جو ہے سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہو رہی ہے تو میں زیادہ بولوں گا نہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ این ڈی ایم اے واحد ادارہ ہے جس نے آج سے ایک ہفتہ پہلے ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کو یہ لیٹر لکھ دیا کہ آپ مارچ اور اپریل کے مہینے میں جو این ڈی ایم اے کے اندر خریداریاں کی گئیں اور این ڈی ایم اے نے جو سمان ایشو کیا اس کا آپ جون کے پہلے ہفتے میں آ کے آرڈٹ کر لیں کہ اس وقت منسٹری آف ہیلٹ کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹروں کا ایک ریفریشر کورس چل رہا ہے اور اس کورس کا مطلب یہ مقصد یہ ہے کہ جو پہلے جو ڈاکٹر آئی سی ایو میں ٹرینڈ ہیں ان کے علاوہ کم از کم اتنے کے لوگ ریزرو میں ٹرینڈ کر دیے جائیں کہ اگر یہ جو ہمارے مسائل ہیں بڑھیں تو یہ جو ہے اس کو وہ دیکھ سکیں جنرل صاحب یہ جو کٹس ہیں اور یہ باسک ہیں اور ان کی جو پرائس ہے یہ جو آپ تیار کراتے ہیں اور ڈاکٹر کے مشورے سے جس طرح آپ بتا رہے ہیں وہ ڈاکٹر کے مشورے سے تیار کراتے ہیں تو یہ سارا سلسلہ جو آپ نے اور جو کٹس چائنہ سے آ رہی ہیں تو یہ جو ہے یہ جو اپوزیشن رولہ ڈالتی ہے کہ ہمیں سمان سندھ میں نہیں دیا گیا اور وہ تاریخ انصاف نے اپنے لوگوں کو دیا اور یہ کیا وہ کیا تو یہ تو میرا خیال ہے اس کی فگرز بھی ہیں کہ سندھ کو کتنا سمان دیا ہی بلکل ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں اور اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو بعد میں ورڈ سیپ بھی کر دوں گا سندھ کو پنجاب کے بعد سندھ کو سب سے زیادہ حصہ ملا ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی ہم سمان باٹھتے ہیں تو بلوچستان اور سندھ کو پہلے دیا جاتا ہے اور پنجاب میں حالانکہ یہ نزدیک ہے اس میں کم پوچھایا جاتا ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بارے میں اور یہاں اسلام آباد کے جو دو تین بڑے اسپتال ہیں ان کے بارے میں تو ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان کو مہینے مہینے کا سامان ایک ہی دفعہ دے دیں اور الحمدللہ وہاں پہ ہمارا بہت اچھا سلسلہ چال رہا ہے تا حج کمپلیکس میں آپ نے کنتینہ سنٹر بنایا ادھر آپ نے جو علیہ دا جگہ بنائیں ساری میں وہ سارے چیز میں نے سنی اور بڑی حوصلہ فضا پریس کمپلیکس تھی لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ جو دوسرے مریضوں کو پریشانی ہو رہی ہے جو دوسرے مریضوں کو مسئلہ ہو رہا ہے کہ وہ ایک تو وہ جاتے نہیں ہے ہسپتال میں اگر جو ڈرسج نہیں جاتے کہ کرونا نہ ہو جائے اگر جاتے بھی ہیں تو ان کے کوئی لئے کوئی علیہ دا سسٹم کرونا والا مریض بھی جا رہا ہے اور دوسرا مریض بھی جا رہا ہے اور وہ جو ہے وہ بلکل ان سے جو لوگوں کی تکالیف ہیں وہ زیادہ بڑھ رہی ہیں دوسرے مریض اس میں نیازی صاحب اتنا کہوں گا کہ ہسپٹل منجمنٹ جو ہے وہ انڈی اے میں کے دائرہ کار میں نہیں آتا یہ یا تو اس کا سبائی گورنمنٹ جو ہیں وہ جواب دے سکیں گی یا منسٹری آف ہیلتھ یہ جواب دے سکیں گی کہ ہسپٹلز نے کیسے فنکشن کرنا ہے انڈی اے میں ایک ادارہ ہے جو کہ اس وقت سپورٹ کر رہا ہے کہ ان کو جو وسائل چاہیے انڈی اے میں انشاءاللہ ان کو اپنی پوری صحیح کر کے وہ وسائل مہیا کرے گا کوئی اس کی ویکسین بھی تیار ہونے کا امکان ہے کہ نہیں جی اس پہ مختلف اوقات باچیت ہوتی رہتی ہے یہ میں چونکہ ایک نون ٹیکنیکل آدمی ہوں میڈیکل کے پوائنٹ اف یو سے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ ڈاکٹر مرزا سے اس کے اوپر پوچھیں کہ ڈاکٹر جو ہمارے فرنٹ لائن پہ ہیں ان کو کوکٹس ہو جاؤ ان کی جو حفاظت کا سلطل ہے وہ کیوں نہیں سیٹسفائی ہوتے کہ ہم جو ہے اس وقت ہر ہسپتال جس میں یہ کام ہو رہا ہے ادھر پہنچتے ہیں جو انڈویجول ہسپتالوں کے اپنے مسائل ہیں جس میں کسی ڈاکٹر کو کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ فارمیسی میں کام کر رہا ہے کوئی جنرل وارڈ میں کام کر رہا ہے کوئی آئی سی یو میں کام کر رہا ہے اس کی ضرورت کے مطابق سامان جو منسٹری آف ہیلت نے گائیڈ لائنز دی ہوئی ہے اس کے مطابق جو ہے وہاں کا ایم ایس اور وہاں کی منجمنٹ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے ان معاملات کے اندر انڈی ایم میں جو ہے وہ مایکرو منجمنٹ شاید کرنے کے قابل بھی نہیں ہے اور نہ ہمارے پاس وسائل ہیں ہم فوج کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ اس وقت ہماری ساری چیزوں کو جو ہے اسپتالوں تک پوچانے میں ہماری مدد کر رہے ہیں نیاری صاحب بیسیکلی ہمیں یہ چنگ سلوانے کا مقصد یہ تھا کہ جو پوائنٹس آپ نے ریس کیے تھے آج وہی سیم سپریم کورٹ میں ہوا ہے آپ نے بات کی کرنٹینہ مرکس کی تو وہاں پر وہ بھی ذکر ہوا آپ نے ٹیسٹنگ کٹس کے حوالے سے بات کی تو چیف صاحب نے آ دیا فرمایا کہ یہ چیزیں صحیح طریقے سے مہیا نہیں کی جا رہی ہیں سروسز جو ہے وہ ان میں پیچیت گیا ہیں تو یہی سوال آپ نے اٹھائے ہیں تو چیئرمند صاحب یقینی طور پر آج موجود بھی تھے سپریم کورٹ میں تو یہ حوصلہ افضائی کی طرف جو ہے وہ چیز جاتی جا رہی ہے کہ تمام ادارے مل کر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کافی حد تک جو ہے وہ مطمئن ہوئی ہے اور اس نے جو نئے سوالات اٹھائے ہیں اس پر جو ہے حکومت بھی سوچے اور تمام ادارے بھی ساتھ مل بیٹھ کے سوچیں گے نئے سوالات کون تھے نئے سب یہی کے سرویسز میں پیچیدگیاں جو آ رہی ہیں جو آپ نے سوال کیا تھا وہی آج ذکر ہوا جس طرح آپ نے بولا ہے کہ سوبوں کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہے ہیں کہ سندھ کو چیزیں مل رہی ہیں بلوچستان کو چیزیں مل رہی ہیں وہ تو بازیہ کر گئے چیئرمند صاحب لیکن آج بھی پھر وہی بات ہوئی کہ سب سے زیادہ مسئلہ جو آ رہے ہیں سرویسز کے پیچیدگیوں کا آ رہے ہیں میری بات سنے ہیں یہ نیا سوال نہیں ہے یہ پہلے دن سے سپریم کو پوچھ رہی ہے کہ چیزیں پراپر مجسر نہیں آ رہی اور چیزیں آ رہی ہیں تو مہنگی آ رہی ہیں اس کا حساب کتاب نہیں رکھا جا رہا اور جس طرح جنرل صاحب کو میری بھی ریکویسٹ دی کہ آوتے ہو انہوں نے جنرل صاحب نے کہا کہ ہم نے اپنی آڈٹ کے لیے آڈٹر جنرل کو لکھ دیا تو یہ پہلے دن سے سوال ہی جائی ہے کہ ایک تو چیزیں مہنگی مل رہی ہیں دوسرا ڈاکٹرز کو مل نہیں رہی تیسرا صوبوں تک پراپر پہنچ نہیں رہی فنڈز کا استعمال پہنچ نہیں رہی جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں ان کو تو یہ اچھی بات ہے خوشائد بات ہے اس بات سے مجھے تسلیح ہے اور اس بات سے مجھے سیٹسفیکشن ہوئی ہے کہ جنرل صاحب خود گیا ہے اور انہوں نے خود سپریم کورٹ کو بریف کیا ہے تو میرا خیال ہے کافی عد تک سپریم کورٹ اس پر سیٹسفائی ہوئی ہوگی اور سپریم کورٹ کا پوچھنا یہ بھی ایک رحمت کی بات ہے کہ ہر آدمی کو جو ہے احساس ہو پتہ ہو کہ کوئی اور دیکھے نہ دیکھے شبیح تو دیکھتا ہی ہے مقصود ہے کہ وہ لوگوں کو احساس ہو اداروں کو محکموں کو حکومتوں کو صوبائی حکومتوں کو سب کو ایک احساس رہے گا کہ سپریم کورٹ تو دیکھ رہی ہے تو یہ کوئی چیک انڈ بیلنسز جو ہے یہ معاشرے کے لیے بہت بہتر بات ہوتی ہے اور سپریم کورٹ کا اس پہ از خود لوٹس لینا اور روزانہ کے معاملات کا پوچھنا یہ مصبت روئیہ ہے اور یہ مصبت پہلو ہے یہ ہمارے ملک ہمارے قوم ہماری دیاست میں جو حکومت ہے سب کے لیے مصبت ہے کہ جو فانڈز آ رہے ہیں جو دیے جا رہے ہیں جو کٹھے کیے جا رہے ہیں ان کا بیجا مصرف نہ ہو پرپر اچھی جگہ پہ ان کا استعمال ہو اور ان کا وہ ضائع نہ ہو اور وہ آڈیٹیبل ہیں یہ نہ کہیں کہ چلو کرونا کی وجہ سے ہمیں دو عرب روپاہ آ گیا ہے تو ہم بانٹ لیں وہ آڈیٹیبل ہیں جسٹس ریٹائر وجیودین صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں اسلام علیکم صاحب جسٹس صاحب کری جاتا ہے ٹک ٹاک ہے جی الحمدللہ نیازی صاحب آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں جسٹس صاحب چھوڑی گئے تاریخ انصاف کو جب وقت آیا کام کرنے کا یہ آواز نہیں آئی مجھے آپ کی میں کہہ رہا ہوں جسٹس صاحب تاریخ انصاف کو چھوڑی گئے جب کام کرنے کا وقت آیا کام کی خدمت کا ہم نے الحمدللہ وہاں بہت کام کیا لیکن جب یہ محسوس ہوا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے مزید کام کرنے کی تو پھر کہیں اور کام کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ نے چاہا تو اس کے نتائج پہ نکلیں گے میرے خیال ہے ابھی تو عمران خان جو ہے نا اس بات کا قیل ہوتا جا رہا ہے کہ پرانے لوگ بڑے کام کی ہوتے ہیں پخر امام کو لے آئے اور اس طرح کے کچھ کام کر رہے ہیں جن سے لگتا ہے کہ بہتری ہو جائے جی جی اور آپ کیسے ہیں بلکہ ٹھیک تھاک تو کیسے کرونا کو کیسے دیکھتے ہیں وجی صاحب دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اس میں سارا مسئلہ جو ہے وہ پریبینچن کا اور احتیاط کا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ احتیاط میں اس قدر آگے نہ چلے جائیں کہ اپنی معیشت کو ہی تباہ کر دیں تو فیڈرل حکومت کا جو اس سلسلے میں رویہ تھا وہ بہتر تھا اور فیڈرل حکومت کیا پنجاب اکیپی اور بلوچستان ساروں ہی کا ایک مضبط رویہ تھا سندھ کی اٹیچوڈ ذرا ڈیفرنٹ تھا لیکن وہاں پر بھی جہاں تک کہ کرونا کے لئے پھیلنے کا تعلق ہے ان کی پولیسیز جیسی بھی رہی ہوں ان کے حساب سے تو بڑی اچھی رہی ہیں تو وہاں تو پھر پھیلنا ہی نہیں چاہیے تھا لیکن اس وقت صورت حال یہ ہے کہ سندھ میں سب سے زیادہ کرونا کا پھیلاؤ ہے اور پھر سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا اور ایک جو نیفارمٹی وہ لے کر کے آئے ہیں لیکن جو اپتدائی مسئلہ تھا احتیاط کا پریونشن ایز بیٹر دین کیور کا تو اس پر عمل ذرامت نہیں ہو رہا ہے اب ظاہر ہے کہ عمل ذرامت تو لوکل لیول کے اوپر ہوا کرتا ہے ڈیپٹی کمیشنر لیول پہ ہوتا ہے کمیشنر لیول پہ ہوتا ہے پروفنشل حکومت کے لیول پہ ہوتا ہے تو ان کو اس بات کو دیکھنے کے ضرورت ہے اب مسئلہ ہی کونسا ہے آپ نے اس بات کو انفورس کرنا ہے کہ ہر شخص جو نکلا ہے گھر سے جو بادار میں گیا ہے وہ ماسک پہنے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں آپ کو اس بات کو انشور کرنا ہے کہ وہ منیمم ڈسٹینسنگ جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ وہ صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی دو میٹر کا فاصلہ ہے یا نہیں ہے یہ کونسی ایسی بڑی باتیں ہیں جن کو انفورس نہیں کیا جا سکتا لیکن انفورچونٹلی نہیں ہو رہا ہے اب اس کی وجوہات ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومتوں کا طریقہ کار ہے جس میں بدنیتی انوالوڈ ہے اور اس کے ارابع کوئی اور وجہ نہیں ہے اور سپریم کورٹ کے نوٹس لینے سے آپ سیٹسفائی ہیں کہ چیک ایم بیلنس کیم رہے گا جی میں سمجھتا ہوں بلکل صحیح نوٹس انہوں نے لیا ہے لیکن ساتھی ساتھ اب ان کو انشور کرنا چاہیے کہ جو بیسکس ہیں وہ لوکل لیویل کے اوپر فالو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں اور انسانی جانیں محفوظ ہیں یا نہیں ہیں اور پھر دوسرا یہ ہے کہ معیشت کا جو پلہ کہیا رک گیا ہوا تھا وہ چلا ہے یا نہیں چلا تو یہ بنیادی طور کے اوپر مایکرو منیجمنٹ کی چیزیں ہیں لیکن اوور آل آرڈرز پاس کیے جا سکتے ہیں اور تمام صورتحال کو ابزرویشن میں بھی رکھا جا سکتا ہے ایک اور چیز مونیٹری پالیسی کے حوالے سے میں آنا چاہوں گا اور ایکانومی کے صورتحال پر جس طرح جس طرح جسٹر صاحب نے بھی یہ ذکر کیا کتنا ضروری ہے اس وقت اور ہم کتنی ریکاور کر چکے ہیں کیونکہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی ریسنٹلی مونیٹری پالیسی کا بھی اعلان کیا اور اس کے ساتھ ساتھ روزگار سکین بھی مطارف کروائی گئی تھی تو سب اس کی طرف رکھ کریں گے اور اس پر آنا چاہوں گا کیا دیکھتے ہیں جو آپ نے اور عابد سولیری صاحب نے بات کی تھی مونیٹری پالیسی کے حوالے سے وہ بھی ہم چنگ آگے بڑھ کے بتائیں گے لیکن ایک فیصد کی جو کمی کی گئی ہے اس کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائی گا کہ اس سے کتنا شرح سود میں کمی کے بعد فائدہ ہو سکتا ہے ایک بزنس لیول کے طبقے کو اور پھر اس کے بعد روزگار سکین کے حوالے سے بھی آپ کی رائے جانا چاہوں گا دیکھیں ایک تو مونیٹری پالیسی تو خیر ہو پہلے کل ہم نے ایک اور چینل پہ بھی ڈسکس کیا مونیٹری پالیسی تو دو دن پہلے جو آئی ہے اس میں لمحہ فکریہ ایکچولی یہ ڈیویلپ ہوئے ہیں کہ مونیٹری پالیسی آئی جو ہماری امید سے ہماری توقع سے بڑھ کے آئی کیونکہ آپ سولیری صاحب کو ایک کلیپ دکھائیں گے تو وہ بھی ان کو بھی توقع تھی ہاک پرسنٹ کی اور مونیٹری پالیسی جو ہے وہ ون پرسنٹ کی آئی مونیٹری پالیسی جو ہے ایک پرسنٹ جانی آٹھ پرسنٹ رہ گیا نو سے آٹھ ہو گیا تو یہ ہم ایسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ساٹھے آٹھ تک کر رہے تھے جس میں میرا ذہن مان رہا تھا سولیری صاحب کا نہیں مان رہا تھا یہ کلیپ ہم لوگ سنواتے ہیں اپنے ناظرین کو جی پرویویسر صاحب ڈاپ صاحب یہ مانیٹنگ پالیسی آ رہی ہے تو کیا دیکھتے ہیں اور بہتری آئے گی کیونکہ کنسٹرکشن کا چلانے والا انڈسٹری کو اور دوسرے معاملات دیکھنے والے ہر آدمی کو لون کی ضرورت ہوتی ہے بینک میں جانا پڑتا ہے اس سے معاملات ہوتے ہیں تو یہ ساری انڈسٹری تو منسلک ہوتی ہے بینکنگ سسٹم سے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو میرا خیال ہے کہ جواز تو بنتا ہے انٹرسٹرک میں مزید کمی کا چونکہ پٹروزین کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی کے بعد جو دیمانڈ کام ہونے کی وجہ سے انپلیشن جو ہے آٹومیٹک ہی کم ہوئی ہے اور ابھی فردر بھی بہت زیادہ یہ رمضان کی وجہ سے پڑا سا آرے پینے کی چیزیں میں کی ضرور ہوئی ہیں لیکن رمضان کے بعد میرا نے خیال کہ انپلیشن ڈیرسٹرکے سے ٹیک آف کرے یہ ابھی نیچے رہے گی اور پٹرولنگ پایسس میں کمی کی وجہ سے نیچے رہے گی سٹیٹ بینک کے پاس کوشن تو موجود ہے کہ وہ کم از کم سلحی صاحب کتنے تک ہے اس کے پاس گنجائش کے وہ کتنا کام کر سکتے ہیں گنجائش تو اس کے پاس زیادہ کی ہے لیکن مرا کہلہ یہ ہافت سے ایک پرسن تک کم کریں گے اس سے زیادہ سے سلحی صاحب کم کریں گے یہ میکسیمم بھی اگر دیاتی ہے تو ایک پرسن تک میچے دائے گی حالانکہ اس کو ملید لیچے لے کے دیا جا سکتا ہے لیکن سٹیٹ بینک تھوڑی سی کوشن سپورٹ لے گا وہ تقریباً آدھا یا ایک پرسن جو ہے اس کو ملید لیچے لے کے جائیں گے اس کے بعد پر آخرے بجت میں کیونکہ آخرے بجت جو پروسس ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے بجت سازی کا عمل جو ہے تو پھر بجت والا جو ہوگا اس میں آپ کو پوری سی پولیسی ڈائریکشن مزید واضح ہوتی رہے گا اس کا مقصد ہے کہ یہ توقع کی جائے کہ ایک پرسنٹ تک لیکن ایک پرسنٹ سے زیادہ کم کر سکتا ہے سٹیٹ بینک سٹیٹ بینک کر سکتا ہے لیکن میرا نہیں خیال کی کرے گا آزا یہ ایک پرسنٹ کم ہوگی آگے بجت میں کو مزید توقع رکھنی جائے میں اپنے ناظرین کو وہ بھی چنگ دکھانا چاہوں گا اس کے بعد ہمارے ساتھ محسن شیخانی صاحب اور زائد لطیف صاحب موجود ہوں گے کہ کل جو ہمارے یہاں پر پروگرام ہوئے دا ڈی بیٹ پروگرام ناصر حبیب صاحب جس میں ہمارے ساتھ سید سمر حسین ایگزیکٹیو ڈیریکٹر سٹیٹ بینک آف پاکستان موجود تھے انہوں نے روزگار سکیم جو سٹیٹ بینک آف پاکستان نے مطارف کروائی ہے اس میں عورتوں کے حوالے سے سپیشل پرسنز کے حوالے سے اور اس میں کتنا جو ہے وہ کلیٹ فریل رکھا گیا ہے کتنے جو ہے وہ آپ کو بینکنگ ریٹ پر جو ہے کرزہ دیا جا رہا ہے اور کتنے جو ہے ایسے میز کے ایسے لوگ ہیں جن کو چھوٹے لیول کے طبقے کے لیے کاروبار کے لیے کرزہ فراہم کیا جا سکتے ہیں تو وہ ذرا کچھ خاص کلپس ہیں وہ دیکھیں اس کے بعد جو ہے آگے بڑھیں گے آج کے پروگرام میں سے پہلے تو میں روز ٹی وی کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ آپ کی وساطت سے یہ جو پیغام ہے سٹیٹ بینکا پاکستان کا یہ آپ کے تمام ناظرین تک پہنچ جائے میں ابھی ایکزیکٹ آپ کو نمبر بتاؤں گا آپ یہ سستہ کرزہ لے لیں جو کہ آپ کو چھے مہینے کا گریس پیئر اور دو سال کے مزید بعد جو ٹائم ہوگا اس میں واپس کرنا ہوگا لیکن ساتھ ہی آپ کو یہ کمٹ کرنا ہوگا کہ آپ نے اپنے ملازمین کو اس عرصے میں نہیں نکالا یہ دیکھیں کارپیٹ گارنٹی کیا ہوتی ہے کہ جس طرح آپ بلکل یہ سمجھ لیں کہ آپ کوئی اگر لون لیتے ہیں اور اس لون کے لیے ایک پرسنل گارنٹی لیتے ہیں تو پرسنل گارنٹی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے گارنٹی کر دی کہ اگر لون ڈیفالٹ ہوا تو میں پیے کر دوں گا یہ گارنٹی مختلف ہوتی ہے ایک بینک گارنٹی سے ایک اس کے علاوہ ایک اور سہولت بھی ہے جو کہ سٹیٹ بینک کا پاکستان نے مہیا کی ہے اور وہ یہ سہولت ہے کہ اگر آپ ایسے می ہیں اور آپ کے پاس کوئی کلیٹرل موجود نہیں ہے کسی بھی قسم کا تو سٹیٹ بینک نے پہلی مرتبہ اپنے ریگولیشنز میں یہ وسط پیدا کی ہے اور یہ ریلیکسیشن دی ہے کہ آپ پانچ میلین تک یعنی پچاس لاکھ روپیہ تک کا کلین لون بھی بینک دے سکتے ہیں دیکھیں ایک طرف تو وہ کاروبار اپلائی کر سکتے ہیں اور کمپلین کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایک دوسرا آپشن بھی ہے کہ آپ ایک کسی کاروبار کے بڑائی ہیں جس طرح آپ نے تذکرہ کیا میں اب ورکرز کی بات کروں ورکرز کہہ لیں آپ ورکرز ہیں اور آپ کو کاروبار نکال لہا ہے تو آپ کیا کریں ایک پہلے سٹیپ کے طور پر اپنے جو کاروبار ہیں اس کی اونر کے پاس جائیں ان کے سینئر کے پاس جائیں ان سے کہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ سٹیٹ بینک اپ پاکستان کی ایک ایسی سکیم موجود ہے جس میں آپ کو انتہائی سستے داموں پر دھائی سال کے ٹائم کے لیے ایک کرزہ ملے جس سے آپ ہماری تنہائیں بھی بچا سکتے ہیں دے سکتے ہیں اور آپ کو اپنا کاروبار بھی چلے گا اس کے اندر تو وہ پہلے جا کے ان کو بتائیں اگر وہ تب بھی ان کی بات نہیں مانتے تو وہ لوگ بھی برائراز سٹیٹ بینک اپ پاکستان کی یہ دونوں نمبر جو میں نے بتائیں اس پر آکھا جی نیائی صاحب آپ نے سنا کہ کس طریقے سے روزگار سکیم جو ہے وہ ایک غریب طبقے تک جو ہے پاکستان کے غریب فرد کو فائدہ پنچاری ہمارے ساتھ موجود ہے ہمیں ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کر چکے ہیں چیرمن آباد پاکستان جناب محسن شیخانی صاحب اسلام علیکم شیخانی صاحب محسن صاحب سلام علیکم محسن صاحب محسن صاحب محسن صاحب آپ سن رہے ہوں گے ابو سلیوی صاحب اور میرا پرسو پروگرام تھا اور وہ آبی صاحب جو ہے کا اس بات پر سٹینڈ تھا کہ ہاف پرسنٹ جو ہے کم ہوگا انٹرین سیٹ لیکن میں اس بات پر تھا کہ ایک پرسنٹ ہوگا ایک پرسنٹ ہو گیا اور گورنمنٹ سہولتوں پر سہولتے ہیں تو بزنسمنوں کو دے ہی جا رہی ہے اور جو کچھ گورنمنٹ کر سکتی ہے وہ کیے جا رہی ہے آگے ہمارا رول بھی کوئی نظر آتا ہے کوئی بلڈرز کی خاموشی ہے کوئی ہمارا رول کوئی افیکٹیو نظر نہیں آرہا بیسکلی نیاز صاحب رول تو ایکٹیویٹی ہم لوگوں نے جتنے بھی جو انسینٹیو آئے گی ہے اس کے لیے فال اپ تو شروع کر دیا ہے دیو تو تا کرونا جو مومنٹ نہیں ہو رہی تھوڑی سی ٹرابلنگ کے ایشوز تھے ہیں کچھ میٹنگز ہونی ہے سامباز میں کچھ نورٹیفیکیشنز ہیں تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں ایکٹیویٹیز تیز ہو جائے گی عید کے بعد آپ کی مومنٹ بھی آئے گی آپ کو نظر بھی آئے گا پالیسیز بھی آئے گی اور لوگوں میں ایک نہیں طریقے سے دیکھنے میں آئے گا کچھ ایکٹیویٹیز کو جو لوگ عرصے دراز سے گھر نہیں لے سکے اور کبھی سوچ بھی نہیں سکتے میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو لیے گھروں کی ایک اسکیم ہونی آنی ہے ابھی ابھی یہ جو لون سستہ سیٹیٹ بینک کے میمبر ایگزیکٹیو تھے ہمارے چینل پر آپ نے سنا گوین کی باتی سنی تو وہ گورنمنٹ سہولتیں تو دے جا رہی ہے لیکن امپلیمنٹیشن میں ایک تو کرونا بلکل ٹھیک بات ہے کرونا کا ایشو بھی ہے اور ٹریولنگ کا مسئلہ بھی ہے لیکن کچھ نہ کچھ لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ آباد پاکستان اور دوسرے جو ہمارے بلڈرز ہیں بڑے بڑے اور جو کانسٹرکشن کام کام جانتے ہیں جب حقیقت رکھتے ہیں وہ معاملات کی طرف بڑھ رہے ہیں خاموشی نہیں ہونی جائے ایت کے بعد آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آئے گی پوری مارکٹ میں مومنٹ نظر آئے گی ایت کے بعد آپ کو اور آپ کو وہ پوزیشن آپ کو ایک ماحول جو ہوتا ہے انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ بنتا نظر آئے کچھ ایکٹیویٹیز میں میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنلی لوہاں جو اور سیس پاکستانی ہمارے ان کی طرف سے کافی انوائسمنٹ ایسے ہمیں ٹیلیفونک تو بہت سارے لوگوں کے انٹرسٹ کافی انڈسٹری اس کی طرف سے لوگ ہیں اور سیس کی طرف سے آرہے ہیں جب سے یہ چیزیں چل رہے ہیں ورڈ بینک والے بہت سارے کانٹیک میں ہیں وہ لوگ اپنی بنا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کو ڈراؤن پر چیزیں نظر آنی شروع ہو جائے گی اپروولز بغیرہ کے جو پروسیجریں اس کو ایڈرس کیا جا رہا ہے اس کی میٹنگ یہ ہو رہی ہے انڈورمنٹ بورڈز کے جتنے نئے رولز ہیں اس کو ایڈرس کیا جا رہا ہے چالیس دن میں اپروولز کے لیے سندھ میں باقی پروونس میں اس سب جگہ سے یہ چیزیں پاورڈ ہونے شروع ہو گئی ہیں کہ اپروولز کے سسٹمز کو آسان کرنا ہے جہاں جہاں پرابلم آ رہے ہیں ان پرابلمز کو آسانی دینی ہے اور اس انڈسٹری کو لے کے موف کرنا ہے تاکہ ایکانومی آپ کی چلنی شروع ہو جائے اور محسن صاحب یہ جو ہے جو ہمارا امپورٹ کا سلکلہ سمان کا وہ جو ہم نے امپورٹ کرنا ہے جنہیں بلڈنگ مٹیریل کچھ ایسی چیزیں ابھی جو ہماری مینوفیکٹرنگ پاکستان میں نہیں ہو رہی تو نیچلی وہ امپورٹ ہی کرنی پڑے گی اور اس کا بھی میڈیا تیار کر لیا ہے اب بالکل اس کے لئے نوٹیفیکیشن آب انڈسٹریز ہو گیا ہے کچھ سٹیل کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہے باقی جو انیشیل سٹارٹنگ جو چیزیں ہمارے پاس ہمارے کچھ باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں تو یہ جو نئے پروجیکٹ جو شروع ہوں گے ان کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا امپورٹ کا لیکن مشینریز اور ٹیکنولوجیز پہ بات ہو رہی ہے باہر کی کمپنیوں سے کوریل سے بھی بات ہو رہی ہے چائنی باہر تولیلی پہ بات ہو رہی ہے باہر کے لیے تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو فیوچر کو ہمیں ڈالیل کرنا ہے کہ ہمیں جو ضرورت رکھنا ہے لوگوں کی رائش کو بھی نظروں میں رکھنا ہے آپ کی ٹرافک کے جو پروپلم سے اس کو بھی نظروں میں رکھنا ہے خیلس کے ایسیو آرڈی آپ کے سامنے اس کو بھی موسم صاحب کہ آپ یہ جو چیزوں کو انشاءاللہ ہم ٹائم کے سامنے چلیں گے تو پیسر ہو جائے گا نہیں یہ اپروول کی جو بات کر رہے تھے اپروول آپ یہ کوئی ایسا قانون یا ایسا کوئی طریقہ کار وضع کر دیا گیا کہ اپروول اتنے دنوں میں ہونی چاہیے اور اپروول کا جس طرح پہلے ہم نے ڈسکس ہے تو یہ چیز پراسس ہو جانا چاہیے کچھ جگہوں پہ پہ پراسس فائنل کر دیا لڈی ایل ڈی ایل ڈی ایل ڈی ایل ڈی ایل ڈی ایل ڈی کچھ نوٹیفکیشن نکال دی ہے کہ ایل ڈی ایل ڈی ایل ڈی ایل ڈی اسی طرح ایل ڈی اپنا کہ ہم نقشے پاس کر دیں گے اور 30 ڈی میں لے آؤٹ پاس کر دیں گے ایک لیٹر آ گیا ہے ہمارے پاس ابھی آیا ہے اس کا وہ ورکنگ میں آ گیا ہے فائنل ہو گیا ہے سیڈیے کی طرف سے آ گیا ہے میں آپ کو کافی بھی پیجتا ہوں تاکہ آپ کے پاس بھی وہ ڈی ٹی آ جائیں ساری آچھا تو اس میں اس میں ہم جی توقع کریں کہ جی کیونکہ اپرووال کا پرا سے تیز ہو جائے تو کنسٹرکشن جلدی شروع ہو جائے گی میری تو چاہت تھی لیکن ابھی تک یہ لوگ اس پہ اگری نہیں ہو رہے اگر وہ کر لیتے کہ جو فائنل ریجیم ہوتا ہے اپرووال ریجیم ہوتا ہے جس میں ہمیں ایتھاریٹی کے پاس جانے کی ضرورت صرف انفارم کر دیا جائے اداروں کا کام ہے جو رولز اس کو چیک کرے رولز کے مطابق بنائے تو لوگ انڈیویجیل اپنے لیول پہ شروع ہو جائے کسٹرکشن ایکٹیویٹی تیز ہو جائے لیکن ابھی اس میں کچھ چیزیں ہیں وہ سیکنڈ فیس میں جو ڈیجیٹیلائزیشن کی بات ہم نے کی بھی ہے تو تھوڑے سی پرابلم آپ کو پتہ تھوڑا تائم دولتا ہے لیکن کوشش ہے گورنمنٹ شیخ خان صاحب ماذا آپ کی بات کٹنے کے لئے جناب زاہر لطیف خان صاحب بھی لائن پر موجود ہیں اسلام علیکم صاحب جی وآلیکم السلام جی صاحب آپ خریہ سے ہیں ٹھیک ٹھیک ہیں جی نیری صاحب اللہ کا شکر بھیک کچھ ہی آپ خریہ تھی ہیں جی محسن صاحب ہمارے دوست ہیں آباد پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں کراچی میں اور چیرمن ہیں اور آپ ہی ہمارے دوست ہیں تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ او دن عابد سلیری صاحب اور ہماری پرسوں جی بڑی ضد رہی کہ انہوں نے دیکھا وہ مندی کا لفظ جب سامنے آتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں جی آج بھی مارکٹ پلس رہی ہے ساڑھے تین سو پوائنٹ پلس تھی کلوزنگ ساڑھے تین سو پوائنٹ پلس 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 گئی ہے کل تھوڑی سی کریکشن ہوئی ہے کیونکہ پرس ہی انٹرس ریٹ کی سبر تھی یعنی ویکن پہ فرائی دی کی شام کو انٹرس ریٹ ریٹ کام ہوا تھا ایک پرس سنٹ ہم سمجھ دی کہ مندی والے دن اس کا پوائنٹ ریزلٹ آئے گا لیکن مندی کو نہیں آیا لیکن آج چوز ریٹ ہم خیال تھا کہ سال لگے گا کام سنگل دی جٹ میں آنے پہ لیکن کو ورڈ نائنٹین کے واجہ سے اگ دام انفلیشن کم ہوئی ہے اس کی وجہ سے سٹیٹ بینک کو کم کرنا پڑا اور دو مرتبہ ان 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 مرتبہ ہوئی پچھلے دو مہین میں ان 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 رنے کے بعد ابھی 34,000 انڈیکس ہو گیا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی ہم سمیتے ہیں کہ اس کا positive impact آئے گا محسن صاحب شیخانی صاحب بھی ہے ان کی بھی بڑی مینت ہے میڈیا کی بڑی مینت ہے آپ لوگوں کی بڑی مینت ہے بار بار کوئیٹ ہوتا رہا ہے کہ انٹریس ریٹ بڑھنے کی وجہ سے جو کاروبار زندگی ہے وہ موتل ہو گیا ہے کیونکہ وہ construction پہ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے اور stock market پر تو ہوتا ہی ہے اور ہر کام پہ انٹریس ریٹ بڑھنے سے فرق بڑھتا ہے لیکن جو کرونا کی وجہ سے ہی ہے کرونا میں کئی کاموں میں نقصان کچھ آیا کئی چیزوں میں اور کئی چیزوں میں صفائی ہمیں کرنا سکھایا ہمیں کئی معاملات میں بہتری بھی لائے کئی لوگ ہیں پاکستانی جو باہر ہیں وہ ابھی پاکستان ان کو جہاد آ رہا ہے پاکستان میں آنا چاہتے ہیں اگر ہم حفاظتی تدابیر کو سامنے رکھیں اور اس پر عمل کریں تو میرا کیا رہے کرونا سے پاکستان کو ایک نیا بھوم دے گا کیونکہ لوگ جہاں پاکستان کی اہمیت کو اب سمجھ رہے ہیں لیکن بات ایکچولی یہ ہے کہ یہ لوگوں کو آپ ہمیں آپ کو محسن صاحب کو یہ لازمی ایک چیز لوگوں کو باور کرانی چاہیے کہ دنیا کے اندر جہاں بھی دنیا میں امریکہ جاؤ برطانیہ جاؤ جس وہ کنٹری میں چلے جاؤ تو سب جگہوں پہ سب سے پہلے سٹاک ایکسچینج جہاں وہاں کچھ سٹاک مارکیٹ گرد ہوئے گئے وہاں تباہی آگئی ہے وہاں یہ ہو گیا ہے جی وہاں وہ ہو گیا ہے تو سٹاک مارکیٹ کا قیم دہم رہنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے یہ آپ برکل صحیح کہہ رہے ہیں ایکچولی دیکھیں ابھی بھی ہم لوگوں نے جو راولپلڈی چیمبر آف کارمس نے آج سے تین کار دن پہلے آل پاکستان چیمبرز پریزیڈنٹ کانفرنس کال کی تھی اور اس کے اندر ایک مین مطالبہ یہی تھا کہ انٹرسٹ ریٹ کو کم از کم جو ہے وہ پانچ پرشنٹ پلائے جائے اور اس کی سفارشات جو ہیں وہ ہم لوگوں نے آجے کومیٹ کو پچھائیں ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھنا جو ہے وہ دی انڈسٹرلائزیشن کے لیے کام آتا ہے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہونا وہ اچھی چیز نہیں ہے لیکن گورنمنٹ کے پاس یا سٹیٹ بنک کے پاس ایک ریزن ہوتا ہے کہ انفلیشن زیادہ ہے اس وجہ سے ہم ہمیں مجبوراً انٹرسٹ ریٹ بڑھانا پڑھ رہے ہیں لیکنی اب کیونکہ انٹرنیشنل آئل پرائسز بھی نیچے آگئی ہیں اور تمام کمورٹی پرائسز نیچے آگئی ہیں ڈیمانڈ بھی بہت کم ہوگی ہے تو انفلیشن جو ہے وہ خاصی حد تک کابو آگئی ہے اس وجہ سے انٹرسٹ ریٹ انہوں نے کام کیا ہے بہت ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی مزید روم ہے انٹرسٹ ریٹ کو کام کرنے کے لیے کیونکہ جو ابھی کنسٹرل کے لیے بجٹ میں توقع ہے وہ حساب کریں گے کیوں محسن شکانی صاحب بلکل بلکل امید ہے انشاءاللہ ابھی ایک دو پرسن اور ہونا چاہیے جو ورکنگ کے لیے انڈسٹرلائزیشن کے لیے ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے سب کے لیے امپورٹنٹ تاکہ لوگ ریپیمنٹ کر سکے دنیا بھر میں اسی طریقے سے ہو رہا ہے اور یہی ریٹ ہے انٹرس ریٹ ہے کہیں ڈیرھ پرسن کہیں دو پرسن کہیں چار پرسن میکسیمم چار پرسن والی چیزیں چل رہی ہیں تو بہت امپورٹنٹ ہے یہ ہماری پورے ملک کے لیے اور اکانومی کے لیے اور بجٹ میں میرا کہلے دے ایک دو پرسنٹ کر دیں گے بجٹ میں انشاءاللہ انشاءاللہ بجٹ بھی انشاءاللہ چلہ جو ہے وہ سخت نہیں آئے گا ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں ہم تو پوری کوشش پہ لگے ہو گئے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ سٹاک مارکیٹی چڑھے چیئرمین تزہیب صاحب ہمارے دوست ہیں لیکن ہمارا بھی انٹریس رہتا ہے بلکل اس کے لیے ہم سب لوگ مل کے کام کر رہے ہیں کہ اکانومی میں بہتری پیدا ہو اس کے لیے جو بھی اچھی تجاویز ہیں وہ ہم گورنمنٹ کو بھائی بھائی جو بھی اچھی تجاویز ہیں وہ حکومت تک ہوں سائید وہ بڑی امید ہے کہ اس دفعہ بجٹ جو ہے وہ بزنس سینڈلی انشاءاللہ ضرور آئے گا اور جو آلیڈی ٹیکس پیئر ہیں ان کے لیے سہولیات ہوں گی اور جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے یہ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں ان کو برشت میں لانے کے لیے گورنمنٹ جو ہے مزید سخت اقدامات کرے گی بہت شکریہ زائد لطیق صاحب شیرمن آباد محسن شیخانی صاحب ریک شامل کریں گے اس کے بعد واپس آئیں گے اور انڈیا اور افغانستان اور پاکستان کے جو امن کے اس وقت مسئلہ چل رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور جنرل ریٹائر اسلم بیک صاحب سابق چیف آف آرمین سٹاف پاکستان انہوں نے جو خصوصی انٹرویو دیا تھا جناب سردار خان نیاجی صاحب کو اس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ اگر ہمارے اوپر ایک جنگ مسلط کی جاتی ہے تو اس صورت میں پاکستان کو کیا کرنے کی ضرورت ہوگی وہ بھی ہم آپ لوگ کو سنوائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ایک بار پھر سے ناظرین آپ کو سچی بات میں خوش شامدید کہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق نکران وزیر دفاع جناب جنرل ریٹائر نائم خالد دودی صاحب جنرل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے ہمارے ساتھ نیاجی صاحب بھی موجود ہیں گفتو کا آغاز کرنے کے لیے اس سے پہلے ایک جو چنگ جس کا میں ذکر کر رہا تھا جو پروگرام توجہ کا مرکز بنا رہا بہت زیادہ بھارت میں بھی جو نیاجی صاحب نے کیا تھا جنرل اسلم بیک صاحب کا صاحب چیف آفار میسٹ آپ انہوں نے کیا کہا تھا آج کل جو جنگی جنون سوار ہے بھارت کے سر پر اس کے حوالے سے وزارہ کلپ پہلے ملاحظہ فرمائے اس کے بعد آگے چلیں گے اور گفتو کا آغاز کریں گے فار ایگزمپل جنگ مسلط کی گئی انڈیا کے کیونکہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ہندو چاہیں گے ہندوئزم چاہے گا کہ ہم جنگ کی طرف جائیں اور کشمیر کے ایشو کو پھر کشمیر کو ہم کسی طریقے سے کنٹرول میں لائیں تو ہمیں کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے جس طرح بھارتی وزیر دفاع نے بھی بات کی بھارتی وزیر دفاع کی بات کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن آپ کے سوال کا جواب میں دوں گا بڑا اہم سوال ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے آج کل ایک تو کھلی جنگ ہے کہ جس میں ہم شامین ہوتے رہے بھارت کے ساتھ بھی لاتے رہے اور اب ایک جنگ کا نیا انداز ہے جس کو مختلف نام سے یاد کیا جاتا ہے کوئی کہتا ہے فیفت جنریشن وار کوئی کہتا ہے ہائیبریڈ وار یعنی کھلی جنگ سے ہٹ کر کے ایسے ایک دامات کے جس سے آپ اپنے جنگی مقاصد حاصل کر رہیں ہمارے پاس تو آپشن موجود ہے کہ ہم اب انتظار کریں یہ جو نئی ڈیولپمنٹ اب شروع ہوگی جہادی آئیں گے ہر سم سے آئیں گے بھارت روکنے کی کوشش کرے گا اسی لئے بھارت مدید فوج لے آیا ہے سردوں پہ بی ایس اف کو ہٹا کے لائن اپ کنٹرول پہ ریگلر فوج لگا دیا ہے نہیں روک سکتے گا یہ ایک عجیب یعنی حقیقت ہے کہ جس کو ہم نے دیکھا ہے ان کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے دوسری چیز کہ بھارت کے لئے ہم مشکلات پیدا کر سکتے ہیں یہ مسئلہ مسئلہ یہ جو سکھ مومنٹ ہے خالستان کا مومنٹ ہے یہ ہم اس کو آگے بڑائیں ابھی جو انہوں نے لڈاک کا معاملہ اپنے بھارت کا حصہ بنا کر کے ایک نئی نئی فتنہ فتنہ کھڑا کیا ہے وہاں پہ اسی فیصد بدشت ہیں اور خداک کا کچھ حصہ جو ہے اکسائی چین کا حصہ بھی بنتا ہے جو چائنہ کا حصہ ہے تو کیا وہاں کی بدشت جو ہے وہ بھارت کے ساتھ جانا پسند کریں گے اور آپ نے دیکھا ہے کہ بدشت تو آج کل بڑے ملیٹن بن گئے ہیں کیسے انہوں نے معنمار میں روہنگاز کو کس طرح سے مارا ہے قتل کیا ہے نکالا ہے وہاں سے اور ابھی شری لنکا میں مسلمانوں کے خلاف جو وہ حرکتیں ہو رہی ہیں اور بھی تحریکیں ہیں یہ ہمیں اب بیٹھ کے تماشا دیکھنا ہے کہ کیسے بھارت ان حقیقتوں کا مقابلہ کرے گا اور کیسے اس سے نپٹے گئے اور بھی بہت سے درقیوے ہیں ہائیبریڈ وار میں بہت سے انسٹرومنٹس آف وار ہیں جو استعمال ہو سکتے میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کر کے ہمیں وہ مقاسد حاصل نہیں ہوں گے جو کہ اس طرح کی ہائیبریڈ وار کے انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے ہم اپنے مقاسد حاصل کر سکتے ہیں جی نیائے صاحب جنرل صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اس پر نیائے صاحب آپ تک آواز آ رہی ہے میری ہاں 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 کھل آئے جی نیائے صاحب جنرل صاحب ماری ساتھ لائن پر ہی موجود ہیں جی دی جنرل صاحب جنرل صاحب چاہمائے کو ماری ساتھ لائے صاحب کیا آلہ جی آپ تحریصے ہیں ماشاء اللہ خیلی ہم آپ کو دکھا رہتے ہیں جنرل بیگ صاحب اور آپ بتائیں کہ یہ جو بھارت کو جنگی جنون صوار ہے اور کوئی نہیں کوئی پنگا کوئی نہیں کوئی تشانی کوئی نہیں کوئی مسئلہ کوئی نہیں کوئی حجت بادی پہ رہتا ہے تو اس کے آپ کے نظیر کیا ہے بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بھارت اور خاص کر موجودہ حکومت کے اندر جب سے مودی آیا ہے ایک خاص ایجنڈے کے تحت اور خاص ٹائم لائنز کے تحت خاص پلاننگ کے تحت آگے چل رہا ہے پیشلی باتیں میں سب چھوڑ دیتا ہوں 3075 اور پھر یہ ساری چیزیں آج کل وہ بنیادی طور پر جو تحریک ہے آزادی کی مقبودہ کشمیر میں اس کو کچلنے پر اس کا سارا زور ہے ساری توجہ ہے اور ہماری توجہ ادھر سے ہٹانے کے لیے مشرق سے بھی یہ آزاد کشمیر کی ساتھ کو گرم کیے ہوئے ہیں اور مغرب سے بھی بلوچستان وغانستان پہ استعمال کرتے ہوئے بلوچستان وغیرہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے تو بنیادی طور پہ اس کا پہلا حدف تو یہ ہے اس کے بعد اس نے یہ کرنا ہے کہ شاید کچھ چھوٹا موٹا آپریشن کرے لیکن دباؤ بڑھائے گا گلگت بلوچستان کی طرف کشمیر کی طرف اور پھر آپ دیکھیں گے اور حیران ہو جائیں گے کہ وہ مانے گا کہ مودی کو بلالے جی کہ ساری ترمپ کو بلالے وہ ہمارے درمیان صلح کرا دے اور یہ پہلے سے تیہ ہے کہ ترمپ نے کیا کہنا ہے اور کیا کرنا ہے اس نے کہنا ہے کہ ٹھیک ہے جی ادھر آپ ادھر آپ اور وہ مکمل طور پہ مقفوضہ کشمیر کو حضم کرنی ہے ان کا پلان ہے اب یہ ہماری مرضی ہے کہ یا ہمارے جو لیڈرز ہیں کہ وہ صاحب ظاہرہ ان کے پاس معلومات میرے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں وہ سب کچھ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ بھارت کو اپنے پلان کے مطابق چلنے دیتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ اس کا سارا پلان اپسٹ ہو جائے جو جنرل مرزا بیگ صاحب بات کر رہے تھے وہ بلکل درست ہے ہمیں کم از کم یہ حق حاصل ہے کہ جو کچھ بھارت ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اور دیکھیں ہمارے پاس کلبوشن موجود ہے ہمارے پاس ان کے جنرل صاحب کی جو اس نے کہا کہ وہاں ریپ کرنا چاہیے بچیوں کا وہ ہمارے پاس موجود ہے کلپ جو ان کے میجر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے میں سارا یہ کام کرواتا ہوں بلوچستان میں وہ ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں تو پتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے تو ابھی یہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ یہ ہم نے برداش کرتے رہنا ہے اور اس کو ابزورپ کرتے رہنا ہے صاف ظاہر ہے کہ ہمارے لوگ بھی کچھ سوچ رہے ہوں گے آہ تو وہ جو ہے سوچ میرا خیال وہ کم از کم میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں وہ کرنے کا پورا آق ہے جو وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اور اگر ہم نے وہ شروع کر دیا تو بھارت کو جگہ نہیں ملے گی کیونکہ وہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر مار رہا ہے اور اس کا شیشے کے گھر چور چور ہو جائے گا انشاءاللہ اگر تو یہاں سے کام شروع ہو تو لیکن جنرل صاحب جو عوامی جو انٹرنیشنلی امیج ہے وہ بھارت کا نہیں رہا یہ مقصود ہے کشمیر کے ساتھ جو مظالم ڈھا رہا ہے اور وہ کشمیریوں پہ تو وہ جو امیج اس کا ضرور خراب ہوا ہے چاہے وہ اس میں پرائیم نیسٹر کی محنت کہیں چاہے اس میں کوئی شک نہیں ہے نیازی صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دفعہ ہماری جو ڈیپلومیسی ہے وہ بڑی ایفیکٹیو رہی ہے صرف پرابلم یہ ہے کہ صرف ڈیپلومیسی سے مسئلے حال نہیں ہوتے آہ بھارت جو ہے وہ صرف اخلاقی دباؤ کے تحت آہ یا ہیومیلٹیرین گراؤنڈز کے اوپر کوئی آپ کی بات ماننے والا نہیں ہے اور جو کچھ کرنا ہے کشمیریوں نے کرنا ہے پاکستانیوں نے کرنا ہے باقی لوگ سارے تماشوین ہیں یہ تعلیہیں بجا کے کہنا کہ دیکھو جی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کوئی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا you are at your own جو بھی کرنا ہوگا وہ خود ہی کرنا ہے اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کشمیری پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں کوئی اپنے لیے جنگ نہیں لڑ رہے ہیں اگر یہ بات ہم سمجھ جائیں تو میں رکھا سارے مسئلے حال ہو جائیں سارے مسئلے حال ہو جائیں گے بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹیچ کریں تاکہ تازہ ترین خبریں آپ تک پہنچتے رہیں